ایسا نکوی خواتین و حضرات بلا تمہید میرے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاس اکرم ممبر قومی اسمبلی تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کے حمایت کی آفتہ لیکن ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیک فارم سے شیخ صاحب تینکیو سو مچ آپ نے مجھے جوائن کیا آج پروگرام میں ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف اندر کیا چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں تفسر ہو رہے ہیں تمام عاملات کے اوپر بات کرنی ہے لیکن آغاز اس بات سے کریں گے کہ شیخ صاحب آپ نے کوئی پہلا الیکشن تو نہیں ل� آپ کی تو بڑی ہسٹری الیکشن لڑنے کی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں آج آپ لوگوں کو مخصوص نشستوں کا مسئلہ پیدا ہوگے دیکھیں ہم تو یہ سبب بالکل آزاد الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ بیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے شوم یہ قسمت کہ آپ دیکھیں عدالتوں نے بیٹ ہم سے چھین لیا تو ہم بامر مجبوری جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان کی پارٹی کے ممبر ووٹر ہوں ورکر ہوں اور ہم کہیں ہم نے آزاد لڑنا ہے تو ہمیں تو فورس کیا گیا اب بامر مجبوری جب ہم سے بیٹ چھین لیا گیا تو ہمارے پاس اور کیا راستہ تھا آپ کو کس نے فورس کیا دیکھیں جب سپریم کورٹ اور پاکستان ہم سے ہمارا سمبل ہی چھین لے گی تو اب ہم کیا کریں کیا اس وقت ہم کیا کرتے آپ بتائیں آزاد نہ لڑتے تو کیا کرتے اب اس وقت یہ کیس چل رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں وہاں پر اوبزرویشنز بھی آ رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس تمام معاملے میں ریٹرننگ افسران کا کیا کردار تھا دیکھیں ریٹرننگ افسران کا یہ سمبل والے حوالے سے تو کوئی کردار نہیں تھا آبیسلی جس وقت کھینچ لیا ہم سے چھین لیا ہمارا سمبل بیٹ کا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سب کو آزاد کینڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا اور ریٹرننگ آفیسرز نے بھی اس کو اسی طریقے سے وہ لیا تو اس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں کروائے لہٰذا آپ حقدار نہیں ہیں نہیں پارٹی سیمبل دیئے ٹھیک ہے جی آپ نے پھر ہمیں کہا دوبارہ کروائے ہم نے دوبارہ کروائے اب آپ پھر دوبارہ اس میں سے کیڑے نکال کے بیٹھے ہیں اب آپ راضی نہ ہوں تو پھر ہم کیا کریں اس پہ آپ کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا آپ نے ہمارے کچھ ایسی پارٹیاں بھی اس ملک میں موجود تھی جنہوں نے سیرے سے عیسیٰ الیکشن کرائی نہیں آپ نے نومینیشن پیپر میں پارٹی وابستگی کے خانے میں کیا لکھا آزاد لکھا کیا کرتے ہیں آپ نے اس میں کوئی پارٹی افیلیشن شو نہیں کی دیکھیں آزاد لکھا بہت سے دوست تھے جنہوں نے پی ٹی آئی لکھ دیا بہت سے دوستے جنہوں نے پی ٹی آئی سلیش سنی اتحاد کاؤنسل لکھ دیا جیسے ایمین نے ہمارے چیئمن حامد رضا صاحب ہیں تو ایک ایسی کنفیوزن اس وقت موجود تھی یہ کنفیوزن آپ کے خیال میں کس نے کریئٹ کی دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے یہ کنفیوزن کریئٹ ہوئی تو اس میں ذمہ داری آپ کا خیال ہے کہ انٹرپیٹیشن جو سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا اس کی انٹرپیٹیشن الیکشن کمیشن نے جو کی اس کے مطابق اس نے جو کیا ذمہ داری اس پر ہم سے تو ان سب سب نے ظلم کیا ہمارے سے تو ان سب نے ظلم کیا ہم دوہزار چوبیس آٹھ فروری صرف میں ذمہ دار نہیں سمجھتا بحث یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر اور ووٹر ان لوگوں کو زمدہ سمجھتا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن صاف شفاف تھا نہیں بالکل صاف شفاف نہیں تھا آہ آپ دیکھیں صاف شفاف کیسے ہوسکتا ہے ہمیں حلکوں میں جانے کی اجازت نہیں ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہمیں بینر پووسٹر لگانے کی اجازت نہیں ہمارے سپورٹرز کو چیئرمن یونین کانسل کانسلر کو دور ٹوڑوڑکیمپین کرنے کی اجازت نہیں الیکشن سے پوری کامپین کے دوران ہمارے سپورٹرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے رہے ان کو حریس کیا جاتا رہا کئی پہ تھری ایم پیو پہ بندے اندر ہوتے رہے پھر اس کے بعد الیکشن والے دن بہت سی جگہوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں پھر الیکشن کے پوسٹ جو ہے وہ آروز نے کس طریقے سے بلکلی فارم فورٹی ساون جالی بنا دیئے بہت مجورٹی حلقوں میں جن کے لیے ہمارے لوگ الیکشن ٹیبنلز میں گئے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود تو دکھا رہے تھے آپ کے علاقے کے لوگ اس بات سے واقف تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکل واقف تھے ماسکنگ فور اریزن واقف تھے ان کو پتہ ان کے ساتھ ہی تو ظلم ہو رہا تھا واقف ہونے کا کیا مطلب ہے آپ نے اس کے حوالے سے کوئی شکایت کی ہم نے ہم نے تو آر ریٹرنگ آفیسر کو لکھ لکھ کے دیا لکھ لکھ کے دیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے تائید اور تجویز کنندہ کو جس دن انہوں نے پیش ہونا تھا اسے ایک دن پہلے پولیس اٹھا کے لے گئی ایک ایف آیات درج کر دی کہ یہ پبلک آرڈر مینٹینس کا وہ جو وہ ہے اس میں ان کو سو میرے تجویز اور تائید کنندہ جو ہے اٹھا لیے گئے اور وہ جیل میں تھے وہ تو شکر ہے میں نے تین کاغذ جمع کیے تین کاغذ جمع کیے ہوئے تھے اس دن آپ کے بھائی میرے پاس شو میں آپ کے ساتھ شو پہ تھے اچھا آپ کو میں ایک اور مزے کی با بتاؤں آپ کیوں نہیں تھے آپ آپ کہاں تھے آپ کے پاس موبائل کیوں نہیں تھا آپ سرابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا تھا میں دیکھیں ہم لوگ تو ایسے علاقوں میں تھے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھے اور کئی ایسے علاقوں میں تھے ہمارے نمبر جو تھے وہ دوسرے تھے آپ لوگ وہ فون ہمارے وہ نہیں تھے آپ لوگ کے نمبرز ہمارے پاس نہیں تھے ورنہ ہم آپ لوگ کو اپنی بیفتہ جو ہے وہ ضرور سناتے تو گویا یہ سب کچھ ایک مخصوص حالات مزے کی ایک بات یہ جو آپ نے بات کی میں نے میرے وکیل نے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا درخواست اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پتہ جواب کب آیا جب سکروٹنی ہو گئی ہم نے درخواست میں یہ لکھا کہ جناب ہمارے تجویز و تاہید کنندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریکنگ ہو رہی ہے اس کا جواب لیٹر کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈپٹی کمیشنر کو اور ڈی پی او کو لکھتا چیک کرو جی نہ انہیں بندے چکے گئے ہیں اور خط کا بایا جب سکروٹنی مکمل ہو گئی آج مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا تھا سپریم گورڈ آف پاکستان میں میں بھی وہی پہ موجود تھا آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یا اس کے کنڈکٹ پہ کیونکہ آنریبل جسٹس آتر من اللہ نے ایک ایڈیشنل نوٹ پچیس جون کی سماعت کا جاری کیا جمعہ کی رات کو یہ سامنے آیا اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جو سوالات ہیں لیکن آج چیف جسٹس نے کوئی بات کیا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان کی سب منصف حالہ سب سے بڑے جج وہ کیا کہہ رہے ہیں سوالے سے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے سنوائے پروڈیوسر صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہوا کیا آپ نے پروپر فورمز کو شقایت کے لیے رجوع نہیں کیا پہلی بات ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب منصف حالہ ہے آپ نے کہا جسے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں ہی کوئی تیمٹ آف کورٹ میں آج ہوں پت میں یہ بات ضرور کروں گا انہوں نے کہا کوئی الیکشن کمیشن کی حمیت کو سمجھتے نہیں جناب ساڑھے تو زیادہ کون سمجھتا جی مطلب ہے ساڑھی اسی شیٹا ایک ادارہ کھا گیا کروڑا بندیاں نے ووٹ دیتا اور وہ سارے پھر ہو گئے صرف ایک ایک جالی فارم پورٹی سیون پہ ہمارے سے زیادہ امیت کون سمجھتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنا احمدارہ ہے کہ ایک پوری پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا مینڈیٹ چھین کے وہ کسی اور پارٹی کو دے وہ احمدارہ ہی دے سکتا نا اور کوئی احمدارہ تو نہیں دے سکتا تو وہ دی الیکشن کمیشن دی اہمیت دا تسان و اندازہ ہو گیا آپ نے جو بات سنوائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی چیز آئے گی جناب ہماری آٹھ فروری کے حوالے سے سپریم کورٹ میں رٹھ ہے الیکشن کمیشن کے اندر ہماری اپلیکشنز موجود ہیں آٹھ فروری والے دن اور اس سے پہلے آروز کے پاس ہماری سینکڑوں درخواستیں موجود ہیں عیسیٰ نکوی صاحب سینکڑوں بیکوز دس ٹائم پارٹی انشور کہ ہوای باتیں نہ ہوں گپے نہ ماری جائیں ہمیں حالات کا اندازہ تھا ہم نے ہر اپنے امیدوار کو پابند کیا تھا کہ یہ فورم پہلے دن سے ان کو استعمال کرنا شروع کرو ریکارڈ موجود ہے پھر آٹھ فروری پہ جو جو دھاندلی اور جس طریقے سے بدماشی کی گئی اور جس طریقے سے ہمیں کیمپینوں سے رکا گیا اس کی جو جو ہم نے دی اپنا پیٹیشن وہاں پہ سپریم کورٹ میں اس کو فکس کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پیٹیشن آگی ہے ہو رسی کی کریے میں نے دس ہو الیکشن کمیشن کو علیہ درخواست نے دے رہے ہیں لوگ الیکشن ٹریبنلز میں چلے گئے ہیں الیکشن ٹریبنلز کے ججز کا جو معاملہ پنجاب میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے یار یہ عوام پاگل ہے عیسیٰ نکوی دوزار دو میں الیکشن ہوا آپ نے نہیں لڑا آپ نے دوزار چار میں زمنی انتخابات جیتے آپ آئے قومی اسمبلی میں آٹھ کا الیکشن آپ نے لڑا تیرہ کا الیکشن آپ نے لڑا اٹھارہ کا آپ نے نہیں لڑا اور اس کے بعد آپ نے چوبیس کا لڑا یہ تمام الیکشن کے جب آپ کمپیرے والد نے لڑا بری جگا جی دوزار اٹھارہ کا یہ جتنے بھی الیکشن ہیں آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری ہے تو الیکشن سے تو آپ جڑے رہے ہیں اس تمام پروسس سے دوزار چوبیس آٹھ فروری کا الیکشن کیسے کمپیر کریں گے باقی ان تمام الیکشن سے کمپیرزن ہی نہیں کمپیرزن ہی نہیں دوزار چوبیس آٹھ فروری تو عمران خان عمران خان کا فلسفہ عمران خان کا نظریہ عمران خان کی تصویر ووٹ مانگنے نہیں پڑے جہاں خان کی تصویر نہیں لگی وہاں پہ ایا کا نابود و ایا کا نستائین کے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ امیدوار ہی نہ ہو امیدوار کی فیملی ہی نہ ہو اور الیکشن میں آپ لاکھوں ووٹ سیکیور کر جائیں کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے پچھلے الیکشن تھے یہ الیکشن نظریہ کا اور فلسفہ کا اور عمران خان کی تصویر کا الیکشن تھا یہ طریقہ انصاف کے نئے پاکستان کا الیکشن تھا تو آپ نے آپ نے اب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے نتیجے میں جو آپ کے بیکٹ امیدوار ہیں اسیج بیاسی چوراسی چھاسی جتنے ہیں آپ کے سنی اتحاد کانسل نے سپریم کورڈ آف پاکستان رجوع کیا ہوا حکومت کا حکومتی جماعتوں کا الیکشن کمیشن پاکستان کا موقع یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ بانٹ دی جائیں ان سیاسی جماعتوں میں دیگر سیاسی جماعتوں میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا بتاتی ہے متناسب نمائندگی کس کو کہتے ہیں یہ وشفل تینکنگ ہے ان کی میں آپ کو سیمبل دیسی زبان میں سمجھا دے تھا ہوں آپ کو یہ سیٹیں ملنی ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ نے کتنے ووٹ سیکیور کی ہیں اس ملک میں ٹھیک ہے اسی کی بنیاد پہ نمبر آف سیٹس آپ کو دی جائیں گے کہ آپ نے کتنے ووٹ لے لیے ووٹ لے لیے یا کتنی سیٹس ہیں آپ کی نمبر آف سیٹس ہیں اس میں ووٹ بھی دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں لیٹسے اگر سنی اتحاد کانسل ہم نے زیادہ لی تو ہمارا زیادہ رائٹ بنتا ہے ہمارا رائٹ تو آپ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں بھئی اوہ درخواست بس اپلائے نہیں کیتا تھے درخواست نہیں دیتی تھے لسٹ نہیں دیتی مگر آپ نے جو سیٹیں لینی ہے وہ آپ نے اپنی پارٹیوں اپنے ووٹ اور اپنی سٹرنٹھ پہ لینی ہے تو اسی ساڑھی سٹرنٹھ کے اتحاد سیٹاں کمیں لے سک دیو ایک چیز ہماری ہے ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی آپ کون ہوتے ہیں یہ سیٹیں لینے والے کس بنیاد کے اوپر آپ کو یہ سیٹیں دی جائیں کیا آپ نے ووٹ ہم سے زیادہ لے لیا ہے کیا آپ کی آپ نے سیٹیں آپ کی اور جتنی آپ کی سیٹیں ہیں مختلف پارٹیوں جو بنا کے بیٹھے ہیں تسی اپنی سیٹ نہ لاؤ تسی اتنے لدھے ہو گئے ہو بھی تسی کہہ دے بھر جو شاہ لفظی ہو لے جائیے اس واسطے کہ تسی آہ ٹو تھرڈ کر کے تو آپ اپنے مضبون معاملات جو ہیں وہ تحق کرنا جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا اس ملک میں آپ کو نیا تماشا نہ کھڑا کروائیں تو یعنی اگر 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 ہماری ہے ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے فیصلہ عدالت کرے گی تو اسی کون ہو تو انہوں کیوں دیئے آپ کیا کیا تعلق خام خواہ کچھ باتیں چل رہی ہیں جوڈیشل پیکج کے حوالے سے کوئی اٹھارویں ترمیم میں دی گئی کچھ چیزیں واپس لینے کے حوالے تو اس کے لیے ایک ایک نمبر ریکوائرڈ ہے جو ٹو تھرڈ مجورٹی نہ ہو تو آپ آئین تبدیل نہیں کر سکتے تو ابھی سنگن یہ مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جالی آئینی ترمیم ہونی ہے تو آئینی ترمیم روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے یہ بڑی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جالی فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلکل اختیار نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا جن کی بنیاد ہی غلط ہے ان سے فیصلے صحیح کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہی راستہ ہے نا کہ ہم سپیشل شیشت کو کنٹیسٹ کریں اور اسی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ آگے چل سکے اور ہمارے پاس کیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت ہم آئین اور قانون کے تحت اس جنگ میں حکومتیں چلتی رہتی ہیں بے شرم بندے ہو جانتے پھر کی ہوندہ تو ہی جو مرضی کر لو شباز رانہ سینئر صحافی ہیں اکانومی کو کور کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ان کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پاکستان سے کہنے چھوڑ کے چلے جائیں یہ آپشن رہ گیا جو تمام کے تمام لوگ اکانومی کور کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس نے بدترین ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے ٹوڑی کی کمپنسیشن ہے تھے پیکج یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اڑا ذاتی ہو ہے مگر آئیم شور کہ گزارہ اوکھا ہوتا ہوگا یہ ذاتی سوال میں نے اس لیے سوال نہیں کیا آپ سے اجرے کیمروین کھلوتے نے انہوں نے کو اللہ دا کر کے پوچھ رہنا کہ انہوں بچانہ دا گزارہ ہوندہ ہے کہ نہیں جڑی تنخواہ ہے تو لبدی ہے باہر چلے جاؤ بزارج بیٹھے ہو اس ریڈی آلے تو پوچھ رہنا تیری روٹی پوری ہوندی ہے کہ نہیں نہیں ہوندی یہ جس کی روٹی نہیں پوری ہوتی اس کو آئیم ایف کی سٹوری نہیں سنائی جا سکتی آپ کے پاس ایوان صدر ایوان وزیراعظم قومی اسمبلی اور سیکیٹریٹس کی مینٹینس کے لیے آپ اربو روپے لے چکے ہیں اس بجٹ کے اندر اور آپ اس ملک کے وزیراعظم اور صدر ہیں جس ملک میں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کیڑے مونہ لربا روپے لے مطلب آپ کہتے ہیں میں نے اس کی تنخواہیں بڑھا دو ہم نے کھڑے ہو کے اپوز کیا اس کو اور یہ تک کہہ دیا کہ اپنیاں بتالا ساڑے آلے پاسے نہ آنا کھڑے ہو کے ہماری پارٹی نے اپوز کیا اس کو نہیں شرم آئی کون تنخواہیں بڑھا رہا ہے ان کی کون مراد بڑھا رہا ہے ایک 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 میں نے لینڈ کروزر مرسیڈیز گاڑیاں لے کے دس دس کروڑ کی گاڑیاں لے کے بیٹھے ہیں انہاں دی بھوکھ نہیں ختم ہونڈی بھی یہ تو ہماری پارٹی نے سٹانس لیا اس کے اوپر کے سوکت تو یہ احساس ختم ہو گیا ہے شاہ جی احساس ختم ہو گیا ہے دو سو تین سو یونٹس تمام لوگوں نے ظاہر ہے کہ اپنے منشور میں وعدے کی ہے تھے لیکن تین سو یونٹس سو یونٹس کے جو وعدے تھے تو آپ لوگ اور تین سو یونٹس کے وعدے کی بات کر رہے ہیں میں نے اس دن اسمیلی سپیٹ میں بھی ایکسپلین کیا حالت تو یہ ہو گیا ہے کہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری دو سو کی ہے اگر آپ دو سو ایک یونٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ایک یونٹ آپ کو پڑھتا ہے پانچ ہزار روپے کا اور چھ مہینے آپ مسلسل دیتے رہیں گے تو دو سو یونٹ تک تو انہوں مطلب ہے تین ایک ہزار روپے تک اس سے آ جائے گا اس تبار تسی پر یونٹ تسی پانچ ہزار دے رہے ہوگے ایکسٹا اور ایک یونٹ تو انہوں چھ مہینے تی ہزار روپے دا وہ پاگل بنائی کھڑے لوگوں کو تین تین سو فری دینے والے جو ہیں ایک ایک یونٹ کا وہ پانچ ہزار روپے کاسٹ کریں گے اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف یا سننے کیا ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہم نے ہماری عددی بڑتی نہیں ہے نا عددی بڑتی بھی نہیں ہے ورنہ ہم ہم نے کٹ موشنز دیا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ہم نے چارج ایکسپینس کے اوپر گفتگو کی ہے ہم نے فائننس بل پر گفتگو کی آپ نے تقریب نہیں سنی ہمارے جو نئے امینس بچے آئے ہیں انہوں نے بھی پوری منسے یہی کر سکتے ہیں نا اور ہم کیا کر سکتے سوکتے ہیں اور کہیں گے تو پھر یہ کہیں گے یہ انتشار بھلاتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں ٹین کرتے ہیں چنگا کروتا ہمیں بڑا کروتا ہمیں تو آڑے وارج نہیں چھے جولائی کو جلسہ کر رہے ہیں اسلامباد جلسے کی ڈیٹ ہے تو کیا یہ ایک کیک سٹارٹ ہو سکتا ہے کیمپین ایک بڑی موومنٹ کا عمران خان نے کیوں کہا تھا کہ میں آگست کے مہینے میں باہر آوں گا اور یہ حکومت گر جائے گی وائی بچھلے گے بلائیں گے آبیسلی ان کو اندازہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چل رہا ہے سارا معاملہ ان کو پتا ہے کہ لوگ تنگ ہو جائیں گے اور ان کو پتا تھا کہ ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کریں گے وہ اس ملک کے لیڈر ہیں وہ جانتے ہیں مجھے یاد ہے نو مہین سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہو تم لوگ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا قائد تو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے تم وہ ووٹ نہیں مانگنا پڑا نہیں مانگنا پڑا آپ کے سامنے کس کو مانگنا پڑا خرچہ ہوا الیکشن خرچہ بالکل ہوتا ہے خرچہ پھر بھی ہوا مگر اتنا نہ ہوا جتنا عام حالات میں وہ حالات میں ہوتا نارملی جو کرنا پڑتا ہے ہاں اس سے تو بہت کم ہوا یعنی الیکشن تبدیل سیاست تبدیل ہو گئی ہے کیا پاکستان کی میں آپ کو کہوں جی سیاست میں عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ سرائیت کر گیا ہے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ذنوں میں سو اب ان کو کوکلی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے اپنے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے پڑا آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی سٹرٹیجی کی بات کر رہے ہیں لیکن اب کچھ آوازیں سامنے آ رہی ہیں مجھے بریک پہ جانا ہے آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہے آپ کے پاس سٹرٹیجی نہیں ہے وہ سٹرٹیجی کیوں نہیں آپ کے پاس اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں آفٹر در بریک شیخ وقاس اکرم صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیخ صاحب بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے سٹرٹیجی کے حوالے سے حکمت عملی تحریک انصاف کیا کرنے جاری ہے کیا پلان کر رہی ہے چھے جولائی کا جلسہ آن ورڈز بجلی کے بل مہنگائی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کو احتجاج وغیرہ کرنے ہیں پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر عوامی سطح کے اوپر لیکن کچھ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سٹرٹیجی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں اور نہ ہی آپ لوگ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں میں گفتگو سنوانا چاہتا ہوں سنوائیں یہ ذرا فباد چودری صاحب نے جو بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی سٹرٹیجی کے حوالے سے سنوائیں دیکھیں بہت سارے جو دوست ہیں مجھے فون آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کہ لی آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے تنکیر نہ کریں اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے دیکھیں نہیں کرتے مسئلہ کیا ہے مدہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے نظر آرہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائے گے اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا اور جناب اچھا وقت آ گیا ہے تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ ہے مجھے تو ہمیں ہی نہیں آ رہی شیخ صاحب ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے فواد چودری کے مطابق اس لیڈرشپ کی موجودگی میں کہ عمران خان باہر آئے کوئی حکمت عملی نہیں ہے آپ کے پاس دیکھیں میں محصوف کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی قیادت ہے جس نے نو مئی کے بعد سخت ترین حالات میں یہ انشور کیا کہ ان کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے یہ انشور کیا کہ وہ الیکشن لڑتے یہ انشور کیا کہ وہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا ایک صوبے کے اندر ہمارا چیف منشتر آ گیا یہاں پہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکا مارا گیا جس کے حوالے سے لوگ عدالتوں میں موجود ہیں ٹربللز کے اندر موجود ہیں صوبوں میں احتجاج ہو رہے ہیں مختلف الائنسز کی اوپر لوگ ایک دوسرے سے انگیج ہیں اسد کیسر صاحب جو ہے وہ کمیٹی جو ہے مولانا سے گفتگو کر رہی ہے چیزیں جلدی شیپ اپ ہو جائیں گی اچکزئی ہمارے مخالف تھے ہم ان کے مخالف تھے الیکشن کے بعد وہ آج ہر جگہ پہ جلسوں میں ہمارے ساتھ ہیں الیکشن کے بعد ایس ای سی کے اندر شمولیت ہوئی کتنے کرائیسیز ہوئے بیٹ ہم سے چین لیا گیا پھر بھی ایک الیکشن کے اندر ایک ایسی پارٹی جس کے امیدوار جو تھے وہ سب غائب تھے یہاں تک پہنچ گئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹریٹیجی کے بغیر تھا لیڈر ہمارا جیل میں تھا اور اس لیڈر جب ایک لیڈر جیل میں چلا جاتا ہے تو پیچھے تو پارٹی ایسے سمجھیں کہ ہیڈلیس ہو جاتی ہے صرف کچھ رہ نہیں جاتا اس کے باوجود اس لیڈر کا دیا ہوا ولولا اور جذبہ اتنا تھا لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان اس پارٹی میں ایک ہی سٹریٹیجیسٹ ہے جس کا نام ہے عمران خان یہ سٹریٹیجی اسی کی ہے انہی سے سٹریٹیجی دسکاس ہوتی ہے اور اپنے لوگ مشورے دیتے ہیں اس پہ خان صاحب اپروو کرتے ہیں اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا اوقع اتنا مشکل سفر بغیر سٹریٹیجی کے کر کے آگے ہیں اس طرح ہماری وہ لیڈرشپ جو مشکل حالات میں کھڑی رہی ہے اس کو موصوب ڈسکارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں لیکن جب آپ پارٹی پالیسی پر بات کرتے ہیں جس وقت آپ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے کہا کہ ایم پی ایز جو ہیں وہ لوگ نکالیں باہر باہر نکلیں اس سٹریٹیجی کا آپ نے کہا تو اس پہ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوئی جنرل سیکٹری کے امیدوار بن گئے یہ ذرا سنوائیں فواد چوزی صاحب آپ کے بڑی صاحب سنوائیں شاہل ہو جی سڑھاؤ شیخ صاحب آپ مامے لگتے ہیں بلکل مامے لگتے ہیں ہم مامے بھی لگتے ہیں اور ہم چاچے بھی لگتے ہیں سو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے مامے کا رشتہ بڑا ایم ہوتا ہے ہم آپ کے بھی مامے لگتے ہیں اور چاچے بھی لگتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا میرے دوست ہیں ہم ایک ہی کالج میں پڑے ہیں موصوف کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی مگر یہ ان کے مامے والی بات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب پرانے مامے چلے جاتے ہیں نا تو پھر نئے مامے آ جاتے ہیں تو اگر اتنا ہی دکھ ہو نئے ماموں کا تو پھر پرانے ماموں کو اپنی جگہوں پہ رہنا چاہیے نمبر ایک بات دوسری بات جو ہے وہ جو انہوں نے کہا جنرل سیکٹری کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ میں تو سمجھتا ہوں قابل وکیل ہیں اور قانونی مشرع دیتے ہیں بار کے ممبر بھی ہیں ان کو اتنا قانون کا علم تو ہوگا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی ایم این اے اور ممبر قانون کے مطابق کسی اور دوسری پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہو سکتا عددہ دار تو کجا ہے سو سنی اتحاد کاؤنسل کا ایم این اے وہ پی ٹی آئی کا جنرل سیکٹری کیسے ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ عمر ایوب اور گوھر خان صاحب جو عددار ہیں اس لیے ہیں کہ وہ آزاد ہیں ہم نے ان کو سائی سی جوائن نہیں کروائی تو میں تو حیران ہوں مطلب اس گفتگو کے اوپر کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب آپ یہ کرنا چاہیے ایک کام ہو ہی نہیں سکتا آپ سیکٹری جنرل کی امیدوار نہیں نہیں بھائی نہیں کس لیے دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں جب الیکشن ہوا نا جو پندرہ سولہ الیکشن ہم نے جیتے میں پارٹی کا حصہ نہیں تھا جلہ دوہزار جی جی میں پارٹی کا حصہ نہیں تھا اور حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے پارٹی کو دو الیکشن کے اندر سپورٹ کیا الحمدللہ وہ دونوں سیٹے ہم جھنگ سے جیتے الحمدللہ وہ جو سولہ الیکشن ہم نے جیتے تھے جھنگ کی ان دو سیٹوں کی لیڈ پورے پنجاب کی سب سے ٹاپ کی پرسٹ ان سیکنڈ لیڈ تھی خان صاحب وہاں آئے میں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے جلسہ کیا سپیچ تک نہیں کی جلسہ کیا کیونکہ میں بہت ان والد تھا وہاں پہ صرف اس لیے کہ میں پارٹی میں شامل نہیں ہوا تھا آئی وز نوٹ پی ٹی آئی بٹ میں خان کو سپورٹ کر رہا تھا اور سپورٹ یہ گپے شپے نہیں ٹی وی بی اوپر بیٹھ کے پریکٹیکلی ووٹ مانگ رہا تھا پریکٹیکلی الیکشن لڑ رہا تھا پی ٹی آئی کا اس کے بعد مجھے بالکل پارٹی نے ہر آدمی آکھا ٹائم آگے شروع ہو گیا لوگ جا رہے تھے پارٹی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے سر چھپا رہے تھے میری بات سمجھ رہے ہیں تو ایوری بڑی وانٹڈ ٹو سیلٹو عمران خان کے یوں میں نے فلانے بندے لوں لے آنڈا تھا میں فلانے بندے لوں تو ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہا سکتا ہوں کو لے جائے بے میں تو آلیڈی خان صاحب کے ساتھ مل کے جلسہ کر چکا تھا پیر صاحب موجود نہیں تھے کیمپین میں ٹھیک ہے ہاں پیر آف سیال شریف گویا آپ کی جوائننگ سے پہلے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ عمران خان سے تھا میری میں آپ کو اگلی باب بتاتا ہوں پیر آف سیال شریف جو تھے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جس دن میں جوائننگ کے لیے آیا بلکل چوئی صاحب کا مجھے فون آیا اور میں اور پیر آف سیال شریف فیر قاسم صاحب جو تھے ہم وہاں پہ گئے چوئی صاحب ہی وہاں موجود تھے اتھے عمر کیانی بھی موجود ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں وہ پھر بعد میں نہ رہے نو مئی ہو گیا اور نو مئی کے بعد جو مظالم اور جو مسائب میرے خاندان میرے ورکرز میرے علاقے والوں پہ آئے مجھے رونے دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے نہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے پاکستان نے دیکھا آپ نے کور کیا آپ نے لوگوں کو بتایا ہر اینکر نے میں نے وہ بار بار ہو گیا اللہ نے حمد دے چھڑی دوڑے نہیں بھجے نہیں حاکدے نہیں رہے رب نے موقع دیتا اپنی پارٹی نال اپنے لیڈر نال عمران خانہ کھلوتے رہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ تو کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کوئی دیکھیں لائے 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 پارٹی کا انفرمیشن سیکٹری وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے پارٹی سے تنخواہ لے رہا ہے کسی ایک میڈیا گروپ میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے پارٹی کا مجھے شبی فراز کے اوپر وہ اتراز کر رہے ہیں محصوف نے کہا کہ رعوف حسن صاحب کی بات کیا کہ وہ لے رہے ہیں کوئی تنخواہ پارٹی سے میرے علم میں نہیں ہے میں آپ کو اگلی بات کر دیتا ہوں ایکزیمپل لے بھی رہے ہیں کہ خانوں پتا ہوئے گا نا تو یہ خانوں کو اتراز نہیں ہے تو انہوں کی اتراز ہے تو اسی پی ٹی آئے ہو آپ کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق ہے محمد چوہدری صاحب کو لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ جب کہ کہ نہیں نہیں عمران خان صاحب کو نہیں بتا میری گال سنو کہ اگر میں آج ہوں گا تو کسی کی پوزیشن چلی جائے گی سر دیکھیں دیکھیں میری بات سنے میں میرے بھائی ہیں میں تو پھر احترام سے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ ایک اچھا ٹائم گزرا ہے اچھا رشتہ آئے ہم سب کا اور اللہ کرے کہ وہ جو کرٹیسیز ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو اچھنڈ کرتے رہے سیاست میں ایسی اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی آپ نے کہا کہ وہ کسی کا عوضہ کسی کا عوضہ میرے بھائی اب ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے پی ٹی آئے کے اندار جیسے ہوتا ہے نا ہافز ان ہاف نوڈ سے فلان تھی اس طریقے میں وہ وہ لوگ جو عمران خان کو میری وجہ تو تو چوئی شاہ پارٹی اچھ نہیں چانہ عمران خان کی پارٹی تھی اگر چھوڑ کے چلے گئے تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے اگر وہاں سے نکلے اور آئے پی بی میں چلے گئے تو بیران خان کو چھوڑ کے چلے گئے یہ چلے جانے والی option تو میرے پاس بھی تھی میں تو نیا آیا تھا بقول چوہ değoo صاحب تھیک کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی تھی یہ option تو پی ٹی آئے کے ہر آدمی کے پاس تھی چھوڑ کے جانے والا اور کھڑا رہ جانے والا ایک قدی برابر ہوئی نہیں سکتے یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے نہیں پارٹی میں آ لیا گیا گیا کل ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے کوئی بھی واپس آ جو چھوڑ گے گئے ہیں مگر اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے یہ یہ کسی جنرل سیکٹری کسی چیئرمن نے نہیں کرنا عمران خان کی پارٹی ہے خان صاحب کریں گے جب وہ آئیں گے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے اور اس کے بعد جب وہ آ کے خود فیصلہ کریں گے کوئی جس ہو دے پہ وہ جس کو سمجھتے ہیں اندھے بٹھا لیں گے چوئی صاحب نے کسے قابل کوئی سمجھتا ہوئے گا تھے واپس لے لے گا تھے بٹھا بھی دے گا ابھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے میرے بھائی یاد کریں آپ چلے گئے تھے یاد کریں آپ جانگیر ترین کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے یاد کریں آپ ان کے اس وہ جو کٹ ہوا تھا اس میں گئے تھے یاد کریں آپ نے کہا تھا میں سیاستی چھوڑتا ہوں اور یاد کریں کہ آپ جیل میں شاہ محمود کو ملنے گئے تھے اور کیا کیا یاد کریں آپ میرے بھائی ہیں چھوڑیں نہیں آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی کو کیوں ملنے گئے تھے مجھے نہیں پتا وہ ان دونوں کو پتا ہوگا میں ایک نئی کانٹروورسی میں نہیں پڑتا یہ جانے تھے شاہ محمود جانے ہونا بیان دے چھڑے آج کوئی مائنس عمران خان فارمیلہ چل رہا تھا میں کسی کی جرتی نہیں ہے یہ سوچنے کی اس پارٹی کے اندر کے کوئی مائنس عمران خان کر سکے مائنس عمران خان کوئی پارٹی شاٹی نہیں ہے یہ پارٹی عمران خان کی Namen کرٹی ہے اور عمران خان کے ساتھ ہی ہے اور یاد کریں یہ جو مختلف آوازیں آج کل آ رہی ہیں نا یہ پی ایم ایل این کا ایجنڈہ ہے پریس کانفرنس سے کرا کے دیکھ لیا پارٹی نہیں ٹکی یاد رکھنا مارک اٹھ کے ویکھ لیا پارٹی نہیں ٹکی فارم فورٹی سیون کر کے دیکھ لیا پارٹی نہیں ٹکی اب یہ کوئی نئی آوازیں ہی دردر سے آ رہی ہیں جو پی ایم ایل نے اور دوستوں نے ایک نیا ایجنڈا شروع کیا ہے ایک پارٹی نہیں یہ ٹوٹنی کیونکہ اس پارٹی کا جو دوستوں کا آپس کا رشتہ ہے وہ اب بہت گہرا ہو گیا کیونکہ انہوں نے خان کے لیے قربان ہی آبی چھوڑ کے گئے ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں خان صاحب فیصلہ کرنے کے میں کون ہونا فیصلہ کرنے رہا صاحب تیری بات سنو یہ پارٹی کس کی ہے علی زیدی صاحب نے دیکھا آپ کے جو آرگومنٹس ہیں یا جو اس وقت کرنٹ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی جس نے سارا آکر ٹائم گزارا ہے جو چھوڑ کے نہیں ہے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اب میں سنوانا چاہتا ہوں سنوانے جی علی زیدی صاحب نے کیا کہا وہ رونا چاہتے ہیں اور آپ لوگ رونے نہیں دیتے ہیں گلے مل کے رونا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی آوازیں ہیں رونے کا تو مجھے نہیں پتا اب اگلی بات ٹھیک ہے رہے ہیں آبیس آبیسلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے یہ لوگ پہلی دفعہ ہی الیکشن لے پہلی پہلی دفعہ اس سے پہلے تو ان میں سے کاؤنسلر بھی کوئی نہیں تھا اس سارے جو دوستوں کے آپ نے نام گنوایا ہے نا اس سے پہلے ان میں سے کاؤنسلر بھی کوئی نہیں تھا بننا خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب کی محبت میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے پہلی دفعہ یہ ایمینے بنے اور پہلی دفعہ ہی کوئی شپنگ کا منسلر بن گیا کوئی انفرمیشن کا پہلی بارہ ہی چھی ٹھیک ہے جی خان صاحب نے کتنا اعتماد کیا اور پارٹی کے لوگوں نے ان سے کتنی محبت کی پارٹی دے اوکھا ٹائیو آیا تھا سب تُو پہلے دوڑ گئے دے پھر وہ جیڑا ووٹر ہے توڑا وہ اگر توڑے تے تنقید نہیں کرے گا تو کون کرے گا مطلب یہ جو انہوں نے جگت بازی کی بونڈی کوشش کی ہے میں اس سے یہ سمجھوں کہ یہ مراد سعید کی خدمات کو چیلنج کر رہے ہیں بیکاز وہ روپوش ہوا یہ کر رہے ہیں کیا یہ حماد عزر یا میاں اسلم کی قربانیوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ روپوش ہیں کیا ظلم ہے ایک تو تو موقع وقت میں خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور جو لوگ مسائل کے حالات میں کھڑے رہے آپ ان کے ساتھ جگت بازیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کہ آپ کو شرمندگی ہو کہ آپ نے برا کیا جا کے موضوع گورنر آس میں وہ دیکھا تھا نا ای پی پی کے اس کٹ میں کیا تقریر کر رہے تھے یاد ہے آپ کو اوہ میرے بھائی میری گھل چھڑو یہ جو آپ نئی نئی ٹمز اجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور جہاں سے آپ کو لانچ کیا جا رہا ہے یہ لانچنگ لانچنگ کوئی نہیں ہے چلنی سیاری پارٹی عمران خان کے نام پہ متحد ہے وہ جو چھپے ہوئے تھے میرے جیسے مراد سعید جیسے میاں اسلام اقبال جیسے حماد اذر جیسے انہوں نے پارٹی کے لیے پوری پوری قربانی دی ہے ٹورچر سے بھاگ گئے جس نے کہاو کہ میں ماتھے پہ گولی گھاؤں گا وہاں سے اس پریس کانفرنس تک کا سفر کسی مجبوری میں کیا ہوگا پارٹی آپ لوگ اس مجبوری کو انڈسٹائنڈ کرنے کے لیے تو دیکھیں پہلی تو میں بات واضح کر دوں واپسی کا فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ وہ ان بھائیوں کو واپس لے لے ساراں گھو پہ اسی کون انہیں اعتراض کرنے جس کی پارٹی ہے اسائی فیصلہ کر دے ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے صحب اسم اللہ اپنی کوششیں کر لیں جیسے بھی کرنی ہے بڑ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا یہ تسی خان نال محبت کر دے ہو یا دعویٰ کر دے ہو محبت دہ توری شو ہو گئی جو میں تسی دوڑے سے سارے مگر اگر ہون دعویٰ کر دے ہو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس طرح جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو ظلیل کر کے پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر کے آپ اس طرح نہیں آسکتے سو آپ اس بات کو چھوڑیں سٹیٹیجیز کی آپ نے بات کی ہے سٹیٹیجیز آپ لوگ اتنے بڑے تھے تو اپنی ذاتی سیاست کی سٹیٹیجی ٹھیک کر لیتے نا یوں دربدر تو نہ پھر رہے ہوتے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا اپنی سٹیٹیجیاں ٹھیک کرو اپنے ہلکے دیاں سٹیٹیجیاں ٹھیک کرو جب آپ سے فیصلے نہیں ہو سکے ٹائم پر ٹھیک سٹیٹیجی تو اسی اپنی ذات واسطے بڑا نہیں سکے اب آپ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کچھ سٹیٹیجیاں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوں گی اور یہ برنگز میں ڈی نیکسٹ پارٹ بریک لیں گے بریک کے بعد کے شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس حکومت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سنیت تحاد کاؤنسل کی سٹیٹیجی کیا ہے کمپنی یہی چلے گی اسی کو کمپنی کو دیکھنا ہوگا یا کمپنی تبدیل بھی ہو سکتی اب بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک شیخ وقاس اکرم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیخ صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں بہت پیسے ہیں اچھا کس نے کہا آپ کو حکومت اور جو سوشل میڈیا ظاہر ہے کہ ان کا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے امریکی کانگریس کے عراقین کو خریدا 368 قرارداد منظور کروائی اور اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس میں جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنوائیں پھر آپ سے پوچھتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں پاکستان بھر میں جب جب مارشلہ لگا ابھی وہاں کی کانگریس کے ممبران نے کوئی قرارداد منظور کی اور کیا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات آٹی ایس بند کر کے جو ہوئے اور پھر جب نیب کو انتقام لینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا انسانی حقوق یاد آئے جمہوریت یاد آئی تو قرارداد کیسے آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ لابیسٹ کو پیسے دیئے گئے کانگریسمن کو پیسے دیئے گئے پجاسف نے سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے خرید لیا انہوں نے امریکی کانگریس کیا رہ کی یہ غلط کہہ رہے ہیں میں ان کے ان دعووں کو رد کرتا ہوں میں اس کی اس بہودہ گفتگی کی مضمت کرتا ہوں عرفان صدیقی نے بھی ٹویٹ کیا ہے ہاں تو عرفان صدیقی صاحب کیڑا کو بہت اوثینٹک آدمی نے بہت اونا ٹویٹ کیتا تھا میں کہاں جی بڑا کم کر سٹا ہے ہاتھ دو گی جی سینئر سینئر ہونے کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفرمیشن پوری آگئی ہے یہ تو انفرمیشن کا دور ہے آپ کو ایک چیز کا علمی نہیں آئے میں ٹھوک دے ہو تو سی کوئی ٹویٹ دے تو ٹھیک ہو جائے گا مطلب جو یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے پیسوں سے تین سو ستا سٹھ بندے خرید لیے وہاں پہ امریکن کانگریسمن خرید لیے مسلم لیگ نون تین سو ستا سٹھ امریکن کانگریسمن جو ہیں ان کے کیریکٹر کے اوپر شک کر رہی ہے بلکہ الزام لگا دیا ہے شک نہیں کر رہی ہے الزام لگا دیا ہے کہ وہ بھکاؤ تھے یہ تہاں جواب پھر دیکھو جی امریکن میسیجرہ پاکستان نے بیٹھا ہے کیونکہ اگر کچھ ثبوت ہے تو سامنے لے آئے ساڑھے کو تھا بھائی جی ٹرائل شروع ہو رہے ہیں ساڑھے لوگاں دے مختلف جلے آئے ان گریبوں کے ٹرائل کے پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہیں میں کسی طریقے سے ان کو اچھے وکیل کر کے دے دوسری بات آپ کے لیے سازش ہوئی جب سائیفر آیا یہ قراردار بھی تو سازش ہے دوسری گلے زداری صاحب اس ملک کے اس میں امیر آدمیوں میں سے ہے میاں صاحب کی فیملی بھی ایسے ہی ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی پارٹیاں ہیڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے ساتھ بندے لے لے تھے دوسری صرف ساتھ بندے لے سکے حکومت بھی تو آڈے کول ہے ادارے بھی تو آڈے کول نے مال بھی تو آڈے کول ہے دوسری ساتھ بندے منیج کیتے صرف پیسے کوئی نیسان نہیں ہے منیجمنٹ ٹھیک نہیں چی مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی بڑا مزکہ خیز وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اس قسم کا ایک لیم قسم کی گفتبو یا نہیں کہتا ہے اور کال سو برٹیش ہائی کمیشنر نے یہاں پہ وہ جانگیر آسمہ جانگیر کانفرنس میں جو باتیں کہیں تھی انہوں بھی کسی نے کھری دیا سی انہیں گلنہ کیوں کی تھی ہیں سامنے دنیا اندھی ہے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تمام انٹرنیشنل جو میڈیا آٹلٹس ہیں ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں جیڑا کرتوت اسی کر دے رہے اور نو مہی تو بعد سارے نے آپ بیکھیا ہے جو الیکشن میں آپ نے کیا تھا اس کے بعد کسی کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے بھائی دلی کہا لیں ساڑھے کلتا پیسے ہیں ان کو انہیں خریدا نواستے ہیں ساتھا رب تو دعا کر دیں کہ اللہ انہوں بے نکاب کرتے ہیں روز بے نکاب ہو رہے جی صحیح اور آپ جیویل لطیف صاحب کی میں آپ کو ایک اور گفتگو سنوانا چاہتا ہوں کسے نون لگی تھی گفتگو سنا ہوئے تو بچارے ہو انہیں جنن ہوئے درد ہو رہے ہیں باقیانوں جتایا میں نے کیوں نہیں جتایا سنوانی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حکومت دی ہے اور اس حکومت جو زبردستی حکومت دی گئی ہے اس کے لیے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو شیخ صاحب منت سماجت کر کے حکومت دی کارکے نے اگر انہوں نے منت سماجت کی یہ تو کوئی جمشید پورا دی پنچائد سینہ بابا نے اٹھ کے توڑی منت کر لی تو اسی کہا یاد میں کی کرنا پھر تو بابا نراز ہو جائے گا چلو کر دی کیا بہت نونسنس یاد یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ نے خوشیاں منائی آپ کی جس وقت وزیراعظم جو ہے جالی فارم 47 والے وہ عوث لے رہے تھے تو ان کی بتی جی ہماری چیف مرسل صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ آئیں بیٹھیں گیلریز کے اندر بڑی جناب کلاپنگ سلاپنگ ہوئی نعرہ بازی ہوئی نعرہ بازی ہوئی پارلیمنٹک پتہ ہے نا آپ کو سنے دیں آپ نے نعرے ساری گیلریز جنہوں نے اپنے ورکر سے بھنی نعرہ بازی کرائی خوشی چیئے منت علی خوشی چی ترلے علی خوشی تھی گردن کٹان دی خوشی چی نعرے مار رہے سو اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے دو تینی جلاسوں میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے رہے ہر چیز کے اوپر ووٹ کیا بامر مجبوری کیا اپنی مرضی سے کیا اور پھر پاکستان بچا لیا آپ نے تو پاکستان کی عوام کو حلال کر دیا اس بجٹ کے اندر تو سن صرف آئی ایم ایف نورازی کی تا ان اگر ربی لانتا تو اڑے مطلب ہے کہ نصیب چاگی یا نہیں اس تمام پولٹیکل کواغمائر میں یہ جو دلدل یہ جو ایک ہمارے سامنے ایک ترنج کی بسات بچی ہوئی ہے دو پلیئرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمن پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کیا پوسیبلٹی ہے کہ ان ہاؤس کوئی تبدیلی کی طرف فیوچر میں جا سکے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی اس پہ گفت و شنید ہو جائے اس دیر پوسیبلٹی کیونکہ پیپلز پارٹی بھی وائبز دیتی ہے کہیں نہ کہیں نہیں ہمیں ایسی کوئی پوسیبلٹی فیل وقت فیل حال نظر نہیں آئے ایسی کوئی پوسیبلٹی فیل وقت فیل حال نظر پیپلز پارٹی کا کریکٹر از اپلیٹکل پارٹی رائٹ ناؤ خاص طور پر پنجاب اور اس تمام تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے دیکھیں حکومت کا حصہ نہیں ہے میں تو ان کو سمجھتا ہوں حکومت کا حصہ اس میں میں آپ کو چیزیں واضح بتا دیتا نا دیکھیں ایک پنجاب کا گورنر ان کا ہے گورنر کے ثرو اپنے ایم این ایز اپنے پارٹی ورکرز کو لوک آفٹر کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں ٹائٹل گورنمنٹ کا نہیں ہے وزارتہ انہاں کوئی نہیں لئے ہیں بڑھ وزارتہ لے کے اور حکومت میں بیٹھ کے جو سہولت اپنے ووٹر کو پہنچائی جاتی ہے پہنچا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ابھی تک آپ لوگوں کا بریک تھرو کیوں نہیں دیکھیں بہت تلخیاں تھی نا ماضی میں بہت سختیاں تھی بہت دوریاں تھی ایک دوسرے کے ساتھ تو جو بیٹھ جانا ہے it's a good start گفتگو ہو رہی ہے اور چیزیں shape up ہو جائیں گی جلد انشاءاللہ لیکن ایک رائے جو اندر سنی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمن کی میں بات کر لے تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی بہت اچھا ہے صاحب زیادہ حامد رضی بڑے بھائی بھی ہیں اترام کا رشتہ بھی اور میرے چیئرمن بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں آپ کی صرف پڑوسی بھی ہیں بلکل ہے پڑوسی بھی ہیں تو آپ مجھ یہ بتائیں کہ وہ تو بڑا openly oppose کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن no go area دیکھیں ان کا سنی اتحاد کاؤنسل کا ایک ماضی ہے ایک ریلیجیس ایک سیکٹیرین ایک وہ ہے گو کہ وہ ایک moderate political party ہے مگر اس میں ایک ماضی ہے جی یو آئی ایف کے ساتھ وہ کئی دفعہ گفتگو میں overcome کر لیتا ہے باقی چیزوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد رضی صاحب کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے یا کوئی بھی ایسا stance نہیں لیں گے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے مفاد کے خلاف ہوگا اچھا امان اور تحریک انصاف چھے جولائی کے for example جلسے میں ایک سٹیج کے اوپر ہوں گے تو آپ کے خیال میں حامد رضی بھی اس سٹیج پر ہوں گے اس کا اچھا جواب تو ہے وہ تو حامد رضی بھائی دے سکتے ہیں میں اگر کوئی بات کروں تو شاید وہ نامناسب ہو مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر دوبارہ کہوں گا کہ وہ کوئی ایسی فضاء کبھی قائم نہیں کریں گے جس سے عمران خان کا نقصان ہو ایسی کوئی فضاء قائم نہیں کریں گے عمران خان کو final notes جو second segment میں ہم گفتگو کر رہے تھے فواد چودری نے کہا عمران خان کو باہر لانے کے لیے کوئی strategy نہیں ہے کب آپ کو لگے گا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے جن محصول کا بار بار ذکر کر رہے ہیں ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے irrelevant بات ہے ان کا نام لے کے آپ میرے سے سوال کریں میری پارٹی کے بارے میں ایک محصول کے بارے میں میں کیا جواب دوں گا علی امین گنڈاپور نے statement دیا تھا وزرالہ خبر پختون خانے کے ہم اسلامباد آئیں گے اور اس مرتبہ جب آئیں گے تو عمران خان کو لے کر جائیں گے ساتھ وہ تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ he's talking about agitation street کے اوپر سڑک کے اوپر احتجاج پورا من احتجاج کی بات کر رہے تھے پورا من احتجاج کی یا جس بھی احتجاج کی بات کر رہے تھے یہ ٹائم کب آئے گا اور کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ now is the time to do this عمران خان will decide i told you one thing he's the strategist جو مندہ ہماری strategies کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں they should know عمران خان will tell and you'll come out تیکھیں جو بڑی call ہے وہ خان دے گا ہم روز ہر رفتے ہر جمعہ ہم احتجاج کرتے ہیں وہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں مگر جو بڑی call ہے وہ خان صاحب دیں گے اور جب خان صاحب دیں گے پھر وہ call تنظیموں تحریکوں اور ایم ایز ایم پی ایز تک محدود نہیں ہوگی صحیح بہت بہت شکریہ شیخ وقمار ساتھ موجود ہے پروگرام کا وقت ختم ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ